محمود پراچا مصور گرفتار کیے گئے ہیں ان کے لئے پلا معافظہ قانونی جنگ لڑ رہے ہیں جو کسی بھی طور پر سرکار کو خابل قبول نہیں ہے مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ ہماری ملی تنظیمیں اس وقت خاموش کیوں ہیں اور پولیس کی اس جارحانہ اور غیر منصفانہ کاروائی کے خلاف آواز بلند کیوں نہیں کر رہی ہیں یاد رکھے اگر آج ہم نے آواز بلند نہیں کی تو کل ہم میں سے ہر کوئی اپنی باری کا پھر انتظار کرے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب اس ملک کے اندر قانونی لرائی لڑنا بھی جرم ہو گیا ہے یا کسی بے قصور کے لئے وکیل کرنا بھی ان کا گناہ سمجھا جانے لگا ہے اگر اسی طرح سے وکیلوں کے خلاف کاروائی جاری رہی تو پھر آئندہ کوئی وقالت کے لئے بھی تیار نہیں ہوگا اور نہ انصافی اور مظلومی کے خلاف جو آواز بلند ہوتی رہی ہے سماجی کا اور قرآن کے خلاف وہ لوگ بھی حراسہ ہو کر پیچھے رہ جائیں گے مجھشتہ دینو زفر الاسلام خان صاحب کے خلاف جس طرح سے کاروائی ہوئی اور اب اس کے ساتھ ہی محمود پراچہ کے خلاف اسپیشل سیل کی کاروائی کسی بھی طور پر اس کی حوصلہ افضائی نہیں کی جا سکتی یہ قابل مضمت ہے اور اس طرح کی کاروائی سے سرکار کو باز آنا چاہیے ظاہر ہے پولیس کے بھی اختیارات محدود ہیں وہ جب چاہے جس کے گھر میں گھس کر تفتیش نہیں کر سکتی بلکہ اس کے کچھ لیمٹیشن ہے اس کے کچھ اصول و ضوابط ہے لیکن جو اب قانون کے رکھوالے ہیں جو لوگ ظلم کے خلاف لڑتے ہیں اور جو مظلوموں کو انصاف دلانے کی کوشش کرتے ہیں اس پر ہتھکندہ چلانا اور اس کو حراسہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جو جمہوریت ہے یا یہاں کا جو جمہوری نظام ہے اس کی عظمت کے یہ خلاف ہے اور اس کے خلاف ہم سب کو آواز بلد کرنی چاہیے تمام تنظیموں کو آگے آنا چاہیے سبی سماجی کا اور قرآن کو آگے آنا چاہیے اور کھل کر کے اس کی مظمت کرنی چاہیے ورنہ آج محمود پراچا کے خلاف جو کچھ ہوا ہے کل کسی اور کی باری آ سکتی ہے